اے گائز اسیس پیٹ ٹائگر اور آج کی اس ویڈیو کے اندر میں شروع کرنے جا رہا ہوں آپ کی موسٹ اویٹڈ سیریز مائٹی اوینجرز کی سیریز جو کہ بیسیکلی ہماری سیریز کنٹینی ہو اور یہ نیو اوینجرز کی سیریز جو اس وقت ہماری چینل کے اوپر چل رہی ہے تو میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا تھا کہ ان دونوں سیریز میں ایک ساتھ لے کے چلنے والا ہوں جہاں پہ جس کی سیریز مل رہی ہوگی میں وہ سیریز آپ کے ساتھ شیئر کر ہوا تو آپ سمجھ جائیے کہ تقریباً آپ دس سے بارہ اپیسوڈ کچھ آپ کو اسی طرح کی ملنے والے ہیں جو کہ نیو اوینجرز اور مائٹی اوینجرز دوڑوں کا کامبینیشن ہوں گے تو میں زیادہ اس میں جو ہوں آپ کو انٹرو لمبا نہیں کرنے والا ہوں کیونکہ آپ جو لوگ مجھے چینل کو فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس چینل کے اوپر کیا ہو رہا ہے لیکن جو لوگ نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بعد اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ یا کمنٹ سیکشن میں مجھے میسیج کر سکتے ہیں تو میں آپ کو سب سمجھا دوں گا کہ اس چینل کے اوپر کیا ہو رہا ہے تو گائز چلیے اس آسم سریز کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سریز کا سٹارٹ ہی جو تھا وہ بہت زیادہ آسم کور کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جیسیکل ڈرو یعنی سپائٹر وومن جو ہیں سکرل کی باڈی لے کے کھڑی ہوئی ہے اور یہ سیدھی بات آپ کو یاد ہوگی جب ایملن نیو اینجرز کے فسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا اس سٹوری آر کے جیسیکل ڈرو پلائن کریش کے بعد سکرل کی باڈی لے جاتی ہے ٹونی سٹارک کے پاس یہ اس کے بعد سے ڈیریکٹ کنیکٹ ہوڑی ہے سریز اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹونی سٹارک اس وقت ہوش میں آتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا آلٹرون والا جو سٹوری آرہتا ہے مائیٹی ایونجرز کا اس کے آخر میں ٹونی سٹارک ہسپریل کے اندر ہوتا اس کے ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو بیسیکلی ابھی یہ وہی موجود ہے اور سپائٹر مومن اس کے سامنے کے کھڑی ہے اور ٹونی بھوچتا ہے کہ سپائٹر مومن تم یہاں اندر کیسے گھوسی؟ تو بھولتی کہ میں ایک شیلڈ کی ایجنٹ ہوں اور ایک ہائیڈرا کی ایجنٹ بھی ہوں اور ساتھ میں میں ایونجرز کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ جگہوں کے اندر کیسے گھوسا جاتا ہے ٹونی بھولتا ہے کہ لیکن ہر جو گارڈز بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو بھولتی کہ وہ لوگ سو رہے ہیں اور مجھے یہ بھی بتا ہے کہ تم جو اس وقت ہیلی کریئر کے وار روم کو الیٹ کرنے والے ہو لیکن ایسا مت کرنا میں تم سے یہاں پر لڑنے کے لیے یا پھر اور ایجنٹ کو ہرٹ کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا آرمار پہنو اور اس چیز کا فل باڈی سکین کرو اور بتاؤ کہ میں جو اس چیز کو پکڑی ہوں کیا وہ سچ میں ریال ہے تو ٹونی بھولتا کہ میں آلریڈی اس کا سکین کر چکا ہوں تو سپارٹر مون بھولتی کہ چلو ٹھیک ہے مان لی تمہاری بات لیکن اگر ہمیں اس بارے میں کنورسیشن کرنی ہے تو تمہیں اپنے آرمار کو ٹرن آف کرنا ہی ہوگا تو ٹونی سٹارک بلتا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں تو سپارٹر مون بھولتی کہ دیکھو یہاں پر کچھ ایسی چیز ضروری ہے جو مجھے تمہیں بتانی ہے کسی بھی حالت میں لیکن اس کیلئے مجھے تم پر ٹرسٹ کرنا ضروری ہے ان فیکٹ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ تم سکرل نہیں ہو تو سپارٹر مون بھولتی کہ یہ ایک نیا دن ہے تو ٹونی بھولتا کہ بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے exactly تو بھولتی کہ نہیں پہلے اپنا آرمار بند کرو اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں ٹونی سوچ پر پڑھ جاتا ہے اور وہ سکرل کی باڈی کی طرف دیکھتا ہے اور بھولتا کہ لاغ آف سائیکل سیون نائن ڈالی پیپر اور اس طرح اس کا آرمار بسیکلی بند نہیں ہوتا بلکہ ریکارڈنگ شروع کر دیتا ان کی بات ہوگی ہے اور سپارٹر مون کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے آرمار بند کر دیا ہے اور ٹونی بلتا کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے آرمار بند کر دیا سارے کومیویشنز بھی بند کر دیا اس کال کو کوئی بھی ریکارڈ نہیں کر رہا ہے اس کو کوئی سن سکتا ہے تو سپارٹر مون بلتی کہ دیکھو ٹونی میں چاہتی ہو کہ تم مجھ پر ٹرسٹ کرو کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے ٹونی بلتا کہ بتاؤ بھی مجھے کہ ہوا کیا تھا تو وہ بلتی کہ ہاں اوینجرز گئے تھے مایا لوپیس کو جپان بچانے کے لیے تو ٹونی بجھتا ہے اچھا کیا وہ ٹھیک ہے تو وہ بلتی کہ ہاں ہاں اس کو تو ہم نے بچا لیا اور وہ ٹھیک بھی ہے لیکن اس کی بیچ ہماری فائٹ ہوئی الیکٹر نیسٹیو سے جو کہ دی ہینڈ کا حصہ تھی ایکوں نے جو ہے الیکٹر کو مار دیا اس فائٹ کے بیچ میں لیکن جب الیکٹر زمین پر گری تو ہم نے اس کو پایا تو ٹونی سٹاک ہی رہا تھا مجھتا ہے کہ کیا مطلب الیکٹر ایک سکرال تھی تو سپارٹ ون بلتی کہ بولورین کو ایسا لگتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو یہ ہے ایک سکرال انویجن شروع ہو چکی ہے یہ کوئی ایک سکرال نہیں تھا جو کہ الیکٹر کے طرح پوس کر رہا تھا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ساری شیف شیفٹنگ ایلینز جو ہے ہماری بیچ گز چکے ہیں وہ ہمیں پہلے انفلیریٹ کر چکے ہیں اور نہ جانے کس کس طرح سے ہماری ارگنیزیشنز اور نوہوں وہ منیپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اندر سے اور ہمیں اس بارے میں صرف ابھی ابھی ہی بتا چلا اور جیسی کا بولتی کہ لوٹ کیج کا ماننا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے منیپلیٹ کیا جا رہا تھا جب ایوینجرز کی سیویل وار ہوئی تھی بلکہ اس سے بھی پہلے جب ایوینجرز پہلی پارٹ ڈسسیمبل ہوئے تھے اور جو نیو وینجرز کی ٹیم وگرہ بنی تھی ہم تب سے ہی منیپلیٹ ہو رہے ہیں اور اب ہمیں پتا چل گیا اس کے مطابق کہ ہماری سٹرنگز کون کھیج رہا تھا تو ٹونی گم بولتا ہے کہ ہی سیویل وارز کوئی منیپلیشن نہیں تھی دیکھو ٹونی سچ بتاؤں تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تم ہی سچ میں سکرال ہو کیونکہ سب ساتھ سکرالی چیزیں تم ہی کر رہے ہیں ان پچھلے دنوں سے تو ٹونی گلتا ہے کہ ویل اگر ایسی بات ہے تو تم خود بھی دیکھ سکتی ہو کیونکہ پچھلے کچھ دنوں والٹرون نے میری فوری باڈی کے اوپر کابو پا لیے تھا اس نے ہاف آف دن نیو یورک سٹی کو جو ہے ٹریش کر دیے تھا اور اس نے جو ہے یہاں تک کہ نیوکلیر میزائلز کو بھی لانچ کر دیے تھا اور اگر میں سکرال ہوتا تو اب تک پھوری دنیا کو پتا چل چکا ہوتا تو وہ بولتی کہ میوی تو ٹونی بولتا ہے کہ میوی کا کیا مطلب ہے نہ ہی وولورین نہ ہی سپائیڈر مین نہ ہی ڈیر ڈیول یہ پتا لے گا پائے تھا کہ الیکٹرا ایک سکرال ہے یہاں تک کہ ان کی کوئی ڈیٹیکٹیبل سینٹ ہی نہیں ہے جس کو وولورین ڈیٹیک کر پائے یہ کوئی نئے قسم کی بریڈ ہے جس کو ہم لوگ ڈیفرینشیٹ نہیں کر پا رہے گی یہ سکرال کون ہے اور انسان کون ہے تو آئرنمند ملتا ہے کہ جیسی کا میری بات سنو میں کوئی سکرال نہیں ہوں تو جیسی کا بولتی کہ ہاں میرے خیال سے تم سچ کہہ رہے ہو اور اسی وجہ سے شاید میں تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں میں ان لوگوں کہہ رہی تھی کہ ہمیں ٹونی سٹارک کے پاس جانا چاہیے یہ سب شیئر کرنا چاہیے لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور سپارڈرون بولتی کہ میں نے ان سے یہ بات بگئی تھی اگر ٹونی سٹارک کو میں نے ساری بات بتائی اور اس نے مجھے مارنے کی کوشش کری تو میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ اس کرا لے لیکن اگر وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دے گا تو مطلب وہ نہیں ہے تو پھر ٹونی سٹارک بولتا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہلورین ٹھیک کیا رہا ہے ہم شاید ایک جنگ کے بیچ میں ہیں تو سپارڈرون بولتی کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہو اسی وجہ سے میں نے اپنی ٹیم سے غداری کر رہی ہے اور اس چیز کو تمہارے پاس لے کر آئی ہوں تو ٹونی غصے سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ نک فیوری کہاں ہے تو سپارڈرون بولتی ہے کہ تم مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو تو ٹونی بولتا ہے کہ کیونکہ کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں سیچیوشن کے اندر کیا کروں اور نک فیوری ہوتے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس بارے میں کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں تو سپارڈرون بولتی ہے کہ ویل سچائی تو یہ ہے کہ میں ان کو اب جانتی تک نہیں وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں جب یہ لڑائی سٹارڈ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب تم اپنے آپ کے اوپر ہو اور اس کے بعد سے انہوں نے نہ ہی کوئی کانٹیک کر رہا نہ ہی میری کوئی مدد اور میرا جہاں تک اندازہ ہے کہ نک فیوری کو بھی شہر اس بارے میں پتا چلیا تھا کہ سکرلز ہمارے بیچ گھوم رہے ہیں اور وہ اسی چیز کو ریسرچ کرنے کے لیے اپنے طور سے ہم سے الگ ہو گئے تھے بہت پہلے ہی تاکہ وہ سکون سے ان سب چیزوں کے پر ریسرچ کر سکیں اور سٹیڈی کر سکیں تو ٹونی بولتا کہ سکرلز اب جان چکے ہیں کہ الیکٹرا کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور ان کا ایک بندہ ہمارے بیچے وہ جان چکے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں جان چکے ہیں اب وہ اپنی بڑی چالے چلنا شروع کر دیں گے اب ہمیں کچھ کرنا ہوگا ٹونی بولتا کہ ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے کچھ کرو میں چاہتا ہوں کہ تم میری ٹیم میں وابسی آ جاؤ تو اسپارڈر مویند بولتا کہ میں تمہارا سٹوپڈ ریجسٹریشن ایکٹ نہیں سائن کرنے والی تو ٹونی بولتا کہ ریجسٹریشن ایکٹ کی ماں کی آنکھ یہ ایک گلوبل انویجن کی بات کر رہے ہیں ہم تو اب اسپارڈر مویند بولتا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ایونجس کی ٹیم کو جوائن کرو تو اسپارڈر مویند سارے پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ تم ایسا کیوں چاہتے ہو تو ٹونی بولتا کہ یہ جو ہے ایک طرح کا رییکشن کاؤس کرے گا مطلب میری ٹیم کے اندر میں جانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اسکرل ضرور ہوگا اور جب تم اس ٹیم کے اندر آوگی تو اس کے اندر ایک رییکشن پیدا ہوگا اور وہ رییکٹ کرنے کی کوشش کرے گا تمہیں مارنے کے ذریعے اور اسی کے ذریعے ہمیں پتا چل جائے گا اور اس سے پہلے ہم کچھ کریں گے اور جو یہ ہمارے بیچ ہیں ان کو ہم پکڑنے کی کوشش کریں گے ہمیں چیزوں کو اس ٹریجیڈی لے کے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ ایک وار ٹائم ہے اور اتنے ٹائم میں ہمارے پاس اس چیز کا بھی وقت مل جائے گا کہ میں اس اسکرل کے اوپر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کر سکوں تاکہ ہمیں پتا چل پائے کہ ان کو ڈیٹیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو سپارٹر وینن بولتی ہے کہ ہم کسی کے اوپر بھی بھروسن نہیں کر سکتے ہیں ٹونی تو ٹونی بولتا کہ ہاں میں جانتا ہوں اور اس طرح ہم اوینجرز ٹاور کے اندر شفت ہوتے ہیں جہاں پہ بیسیکلی ہم دیکھتے کہ جو مائٹی اوینجرز کی ٹیم ہے وہ بیٹ کے صبح کا ناشتہ کر رہی ہوتی ہے اور وہ لوگ بیسیکلی جو ہے یہ الٹرون والے کسطے کے اوپر پوری باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ٹونی سٹاک سب کو بولتا ہے کہ ویلکم تو اوینجرز اور آپ سب وہ لوگ ہیں جن کو فرسلی ہینڈ پک کیا گیا تھا ہماری طرح سے اور ہم نے آپ کو ریپریزنٹ ٹیپ بنائے تھا ہے اوینجرز کا اور لارسٹ ویگ جو الٹرون نے تباہی مچائے جس کے اندر آپ لوگ نے بہت زبردست کام کرا تو پوری دنیا جان چکے کہ ہمارا ڈیسیجن کتنا زیادہ سے زبردست تھا اور میں تم سب کا تحید دل سے شکر گزاروں کہ تم سب نے ملکے میری چاند بچائی اور اسی طرح وہاں میں سب جو ہی ہسی مزاک کر رہے ہوتے ہیں تو ونڈر ویڈ بولتا کہ ویسے یار تم وہ لڑکی بن کے بڑے مس لگ رہے تھے ٹونی تو ٹونی بولتا کہ اچھا اب یہ باتیں مجھے کب تک سننی پڑیں گی ذرا بتاؤ گے تم تو ونڈر ویڈ بولتا کہ کہ میں اس چوڑیل کا سر دھڑ سے الگ کر دوں گا اور اسی طرح وہاں پہ سب لوگ آپس میں باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی کچھ گوڑ مومنٹس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی ٹونی سٹاک بتاتا ہے کہ ویل گائز آج میری لے پاس تم لوگوں کے لیے کچھ سرپرائز ہے میں بھی ہمارے پاس ایک نیو میمبر ہے کیرل جانویز ایک دماغ کو سوچتی کہ اسکیوز می اور ہمیں پہ آئیر میں ملتا کہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کیرل بہت خوشی میں آ رہی ہوتی ہے اور اس طرح واس بھی جو اس کے پاس آ رہی ہوتی کیونکہ ان تینوں کی بہت زیادہ دوستی تھی اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ کیرل نانویز شروع سے سپارٹر مومنٹ کو اپنی ٹیم میں لانا چاہتی تھی تو سپارٹر مومنٹ بولتی کہ میں تو اس ٹیم میں شروع سے یہ آنا چاہتی تھی اور ٹونی نے مجھے اس کا موقع دے دیا تم اس مامے بولتی ہیں اچھا اتنے ٹائم کے بعد تم دوبارہ ہمارے پاس وابسی آگئے کیاپ وغیرہ کے مننے کے بعد اور یہ ہائیڈرہ کا چکر ہوا ہے کیا تم ریجیسٹریشن ایکٹ کے اوپر اپنا مائنڈ بنا لیا ہے تو جیسی کا بولتی کہ میں نے چیزوں کے بارے میں دھیان لگایا اور سوچنے کی کوشش کری اور مجھے اندازہ ہوگی ہے کہ میں یہی پر بلانگ کرتی ہوں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ آپس اپنی باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ اپنے میشنز وغیرہ ہوتے ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہم سینٹری کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بنا ہوا ہے اور وہ تھوڑا پریشان سا لگ رہا ہے اب وہاں پہ دوسری طرف ہم شیفت ہوتے ہیں سپیس کے اندر جہاں پہ کچھ ایسٹرونوڈز ہوئے ہیں بسیقلی ایک سیٹلائٹ کے اندر ریسیٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے لیکن اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیٹلائٹ کے اندر سے اس شیٹل کے اندر سے ایک جو سفیر ٹائپ کی چیز زمین کی طرف اردھ کے اوپر گر رہی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سیدھا سپیس سے گرتی ہے نیو یورک سٹی کے اندر اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سفیر ہوتا ہے اس کے اندر سے جو ہے وینم یعنی سیمبیوٹ جیسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ جو ہے لوگ ایک کر کے نیو یورک سٹی کے اندر وینم سیمبیوٹ کے اندر چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح فورا شہر جو ہے سیمبیوٹ سے بھر جاتا ہے لیکن وہاں پہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جب اس جون کے اندر ٹونی سٹاک جو ہے جیسی کا ٹرو کو لے کر آیا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی وائف آتی ہے اور ٹونی سٹاک بولتا کہ لینڈی تو کیسی ہو اور یہ بتاؤ کہ باپ کیسا ہے تو بولتی کہ ہاں آپ کو تو پتہ یہ کچھ اچھے دن کچھ برے دن ٹونی بولتا کہ اور آج آج اس کا دن کیسا ہے تو لینڈی بولتی کہ آج آج مجھے باپ پہ بہت پیار آ رہا ہے تو ٹونی بولتا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں یہ سب باتیں لیکن لینڈی یہ ٹونی سٹاک کو ایک بات بولتی ہے کہ مسٹر سٹاک کیا آپ میری لیک فیور کر سکتے ہیں پلیز آپ کسی بھی طرح اس کو پاور ڈاؤن کرنے کا یا پھر اس کو جڑ سے مٹانے کا یعنی مارنے کا انتظام کر لیجئے اس سے پہلے کہ یہ آپ سب کو مار دے تو یہ بات سنگیے ٹونی سٹاک بلکل حیرت میں رہ جاتا کہ اس کی وائف رنڈی یہ کیا کہہ رہی ہے لیکن نہیں پھر ہم دیکھتے ہیں ٹونی سٹاک یہ سوچی رہا ہوتا ہے آچانا اس کے کونز بچتے پر ماریا ہیل آتی ہے اور بولتی ہے کہ ٹونی تم جب سے کہاں آؤ تو وہ بولتا کہ تمہیں کیا پرویلم ہوگئے ماریا ہیل تم تو بھوڑا میری آسیسٹرین کمانڈر تو بتاؤ کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مسئلہ مسئلہ اتنا بڑا ہو چکا ہے تم ذرا نیوارک سٹی کے اندر موجود ہو تو تمہیں اتنا نہیں پتا کیا تم اپنے کھڑکی سے بھاڑ جاگنا پسند کرو گے اور بیسکلی ہم دیکھتے کہ جب وہ لوگ کھڑکی سے بھاڑ جاگ تو وہاں پہ سمبیوٹس کی پوری فوج آئی بھی ہوتی ہے اور اس طرح ہم دیکھتے کہ مائٹی ایونجرز کی ٹیم جو ہے ایونجرز سٹا وارڈ سے نیچے شہر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور بیسکلی یہ وہی سینہ ہے جو کہ ہم نے نیو ایونجرز کی اپیسوڈ 3 کی اینڈنگ کے اندر دیکھا تھا تو آپ کو باتیں سمجھ میں آگئے ہوں گی کہ یہ مائٹی ایونجرز کی ٹیم کہاں جا رہی ہے تو بی کنٹینیوڈ مائٹی ایونجرز کی ٹیم